سواں سے ہیں اور نہیں آیا چکی کنارے پر ڈیشم پہ کامانے کشن سے کہا ہے جیوان کی انسیم سواں سے ہیں نئی آیا چکی کنارے پر اب وہ لنگری کھیچا جاتا ہے بلے آئی وشواسی تمہارے پر موسیقی 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 جیتا اس جگہ چھوڑی بیٹھے موسیقی 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 بھگوان کا نہیں آسا جیسے بھی شم پتامہ نے بات کہی تو بھگوان کا نہیں آسنے لگے کہنے لگے بھی شم پتامہ سو جنموں کی بات نہیں ہوا کرتی ہے چاہیں کتنے بھی جنموں کے بعد اسے اپنا کرم کا فل ملے لیکن ملے گا جرور تم نے سو جنم تک کوئی باپ نہیں کیا ہے کہ بھی شم پتامہ لیکن تمہیں خیال نہیں ہے تم نے سو جنم سے ایک جنم پہلے کوئی باپ کیا ہے دھیان کرو کہا کہ پربو تو بھی شم پتامہ نے ایک سے ایک جنم پہلے باپ کیا تھا کب کہ جنگل میں سکار کھیلنے کے لیے جا رہے تھے تو مہاراج راستے میں کس شرم مل گیا اس شرم کو اٹھا کر کے ایک لکڑی سے اس طرح سے ایک جھاڑی میں پھیک دیا کانٹوں میں جا کر کہ وہ سرپ پھس گیا کانٹے شریر میں چھپ گئے اس سرپ نے اسراب لے دیا بھی شم پتامہ کو کہے بھی شم پتامہ جاؤ تم نے اس طرح سے مجھے اس کانٹوں کی جھاڑی میں پھیکا ہے تو ایک دن ایک سمیں وہ بھی ہوگا کہ تم بھی سارے جیبن اس سر سیہ پر کانٹوں کی سر سیہ پن لیٹوگے تب ہی تمہاری اسی پن لیٹے لیٹے مرتو ہو جائے وہ سرپ نے اس طرح سے سراب دے دیا تھا بھی شم پتامہ کو بہی سراب لگا تھا اسی کے کارڑ بھی شم پتامہ سر سریا پر لیٹے تھے کہنے لگے پربو بس میں نے تب ہی پاپ کیا تھا بھگوان نے کہا کنہیا کنہیا نے کہا کہ بھی شم پتامہ من اسے چاہے پاپ کبھی بھی کرے لیکن اسے اس کا بھگتان عوصی ہی ملے گا دیری ہے اس پربو کے یہاں دیری نہیں ہے اس نے تو سب کچھ لکھ کر کے کانپی میں رکھ لیا ہے کہ آپ نے کیا پرن کیا ہے کیا پاپ کیا ہے کتنا دان دھرم کیا ہے اور کتنا گریبوں سے آپ نے لوٹا ہے اس پربو نے ایک ایک حساب بنا کر کے ہمارا تمہارا رکھا ہے اور وہ جب ہم اس کے یہاں جائیں گے وہ ہمیں شب پتا لگ جائے گا سب ہمیں پوچھے گا سب ہمیں بتانا پڑے گا اس طرح سے کنہیا سے بھی شم پتامہ نے رو رو کر کے کہا اور کہا پربو اب میرا انت سمیں ہے دونوں ہاتھوں کو جوڑا لیکن جوڑ نہ سکے نیتر کھولے اور بھگوان کے درشن کیے اور بھگوان کے درشن کرنے کے بعد بھی شم پتامہ کو یہ لگا کہ یہی چھوی اپنے نیتروں میں بھر لو شام سندر کی چھوی چھوٹا نیہار کر کے اپنے نیتروں میں بہی چھوی بھر کر کے بھی شم پتامہ سدا سدا کے لیے سے دنیا سے الویدہ ہو گئے بولیے گووین نے بھگوان کی بھگوان کا نام لینے کے بعد بھی شم پتامہ دنیا سے چلے گئے پانڈو نے بھی شم پتامہ کا دہا سنسکار کیا ہے اور اس کے بعد میں سدھ کریا کروائی حبن سانتی گھر میں پاٹ کروائیا اور مہراج آج کی تو بات ہی الگ ہے اگر کوئی آج کل مر جائے بابا تو مرگھٹ میں جب جلانے کیلئے لے جاتے تو کتنی سامکری لے جاتے جب کوئی مر جاتا ہے تو کتنی سامکری لے جاتے پانڈو میں دھوڑی سی رکھ لے جاتے ہیں ایسے کتا ہے نا اور آرام سے اوپتے بھر رکھ دیتے جائے لیکن مہراج لکھا تو یہ ہے بید پرانوں میں کہ اگر کوئی انسان ختم ہو جائے اگر ہمیں اس کا دہا سنسکار کرنا ہے تو دہا سنسکار کرنے سے پہلے جتنی اس کی ڈیٹ وڈی ہے جتنی اس کی ڈیٹ وڈی میں بجن ہے اتنی ہمیں سامکری لے جانا چاہیے تب ہی تو جب چتہ جلتی ہے تو لوگ باگ دور کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں سے درگند نکلتی ہے بدبو پھیکتی ہے چتہ جب جلتی ہے اگر اسی میں سامکری ڈالو بوکھی ڈالو تو سگند میں پھیکے گی کوئی اٹھے گا ہی نہیں ہو سی منی نہیں کرے گا اٹھنے کا ساری جنگی تو تمہاکو پڑیا سرام مندرہ میٹھ مچھی سب کھاتی رہے پھر مر گئے تو نیس جرے گی تو وہاں میں تو چلہ اندھے تو چھوٹے گی پھری بہت کی تو مہراج بھیشن پتامہ کی جتنی ڈیٹ وڈی تھی اتنی سامکری لے گئے چندن کی لکڑیوں سے جا کر کے چھتہ جلائی اور اس کے بعد میں سبھی پانڈو بڑے دھوم دھام سے اپنے گھر پر لوٹ آئے ہیں اور ایک بات اور بتائیں جب آدمی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں شاید کوئی کتنا بھی گری ہو جب بھیشن پتامہ ختم ہوئے تھے تو انہوں نے پانڈو نے کوئی تیرمی نہیں کی تھی جو آج پر تیرمی چلتی ہے تیرمی ہمارے اب تو پوری بھارت دیش میں چلتی ہے یہ تو ریتی ریوات چلتی ہے جب بھیشن پتامہ ختم ہوئے تو پانڈو نے کبھی تیرمی نہیں کی تھی انہوں نے تو ہون کروایا تھا گھر پر ینج کروایا تھا بسی کروایا تھا لیکن مہاراج اگر پوچھا جائے تو یہ تیرمی کہیں پہ کسی نے لکھا نہیں ہے کہ اس تیرمی کو کوئی بڑا بودھا یا جوان جمان ختم ہوئے